Using the Computer and Managing Files Introduction Objectives This lesson in you will be learning how to use the operating system. You will also learn how to use the computer. You can also learn how to use the CPU processing speed and your CPU brand. You will also learn how to use the CPU processing speed, RAM capacity and the operating system version. This lesson in you will also learn how to use the computer. This means that if you are working on the computer, if you are feeling difficult, then you will also learn how to use the computer. You will also learn how to use the computer. You will also learn how to use the computer. Start the computer. First of all, we learn how to use the computer. You can see a CPU on the screen. You can see that there is a button on the CPU. This button is called power button. We are using the computer. This button is called power button. This button is called power button کہ دیسک ٹاپ کیا چیز ہے؟ آئیے دیسک ٹاپ کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میز کو انگریزی میں ڈیسک کہتے ہیں میز کے اوپر والے حصے کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے جس طرح آپ اپنی میز کے اوپر بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ان سے کام کرتے ہیں اسی طرح آپ کمپیوٹر پر بھی اپنی پسند کے سوفٹویر کمپیوٹر کی سکرین پر رکھ سکتے ہیں اسی لیے اس سکرین کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے اس ڈیسک ٹاپ پر جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی ہیں ان کو آئیکونز کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آئیکونز کے نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے اس طرح کے آئیکونز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں مگر آئیکونز بنانا ہم بعد میں سیکھیں گے آپ کو سکرین کے نچلے حصے میں ایک بار نظر آ رہی ہے اس بار کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں اس بار میں بھی کچھ آئیکونز بنے ہوئے نظر آتے ہیں مگر کب اور کیسے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے ٹاسک بار کے دائیں کنارے پر آپ بہت سے چھوٹے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ٹاسک بار کے اس حصے کو ہم سسٹم ٹری کہتے ہیں ٹاسک بار کے بائیں کنارے پر ایک بٹن ہے جس پر مائیکروسوفٹ وینڈوز کا آئیکون بنا ہوا ہے اس کو سٹارٹ بٹن کہتے ہیں ہم نے کمپیوٹر کو چلانے کا طریقہ تو سیکھ لیا اور ڈیسک ٹاپ کے بارے میں بھی کافی کچھ جان گئے آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم ٹاسک بار میں موجود سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اس بٹن کو دبانے سے آپ کے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے اس لسٹ میں مختلف چوائسز ہیں باقی آپشنز کو ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی ہم پہلی آپشن یعنی شٹ ٹاؤن پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب تھوڑی دیر میں آپ کا کمپیوٹر خود بند ہو جائے گا اگر آپ اپنے کام کے دوران ہی پاور بٹن کو دبا دیں گے تو نہ صرف آپ کا کیا ہوا تمام کام زائع ہو جائے گا بلکہ آپ کا کمپیوٹر خراب بھی ہو سکتا ہے یہاں پر آپ کو ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن وینڈوز کے بارے میں دیتے چلیں وینڈوز کے مختلف سالوں میں مختلف ورزنز آتے رہتے ہیں ان میں مین فرق ان کے فیچرز اور لک اینڈ فیل کا ہوتا ہے جیسے وینڈوز ایکس بی وینڈوز سیون وینڈوز ایٹ وینڈوز ٹین وغیرہ وینڈوز کے مختلف ورزنز میں کمپیوٹر کے شٹ ٹاؤن کا عمل تھوڑا سا مختلف بھی ہو سکتا ہے یہ تھے وینڈوز کے مختلف ورزن اب ہم واپس اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں ابھی ہم نے سیکھا کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر خود بخود بند ہو اور پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جائے یعنی ری سٹارٹ ہو جائے تو جس طرح ہم نے کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کیا تھا اس طرح ہم سٹارٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد شٹ ڈاؤن کے ساتھ بنے ہوئے اس ایرو پر کلک کرتے ہیں اب ہم ڈروپ ڈاؤن مینیو میں سے ری سٹارٹ پر کلک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر بلکل اسی طرح بند ہو رہا ہے جس طرح شٹ ڈاؤن پر کلک کرنے سے ہوا تھا اور پھر کچھ تیر کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے پھر سے ڈیسک ٹاپ آ گیا ہے بیسک ونڈو پروپرٹیز آئیے اب ہم ونڈو پروپرٹیز کے بارے میں کچھ سیکھتے ہیں آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پر ایک آئیکون بنا ہوا دیکھ سکتے ہیں جس کے نیچے کمپیوٹر لکھا ہوا ہے اس پر ڈبل کلک کرتے ہیں ڈبل کلک کرتے ہی ایک سکرین ہمارے سامنے آ گئی ہے اس سکرین کو کمپیوٹر فولڈر کہا جاتا ہے آئیے کمپیوٹر فولڈر کو ایکسپلور کرتے ہیں سب سے اوپر آپ نیلے رنگ کی ایک بار دیکھ سکتے ہیں اس بار کے دائیں کنارے پر آپ تین چھوٹے سے بٹن بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بٹن پر ڈیش بنا ہوا ہے اس بٹن کو ہم مینمائز بٹن کہتے ہیں اس کو دبانے سے کمپیوٹر فولڈر سمٹ کر ٹاسک بار میں آ جاتا ہے یہ دیکھئے اس فولڈر پر کلک کرنے سے یہ سکرین دوبارہ ہمارے سامنے آ گئی ہے اس عمل کو ہم فولڈر مینمائزیشن یا فولڈر کو مینمائز کرنا کہتے ہیں ڈیش سے اگلے بٹن پر ایک ڈبا بنا ہوا ہے اس بٹن کو میکسیمائز بٹن کہتے ہیں اس کو دباتے ہی ہمارے سامنے موجود سکرین بڑی ہو جاتی ہے اور پورے ٹیسک ٹاپ پر آ جاتی ہے اور یہ بٹن بھی تبدیل ہو جاتا ہے سکرین کو بڑا کرنے کے عمل کو ہم فولڈر میکسیمائزیشن یا فولڈر کو میکسیمائز کرنا کہتے ہیں اس تبدیل شدہ بٹن پر کلک کرنے سے ہماری سکرین واپس اسی سائز میں آ گئی ہے جس میں پہلے تھی سب سے آخری بٹن پر کراوس بنا ہوا ہے اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے موجود سکرین بند ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈر ٹاسک بار میں بھی نظر نہیں آ رہا یعنی یہ فولڈر اب بند ہو چکا ہے اس فولڈر کو دوبارہ کھولنے کے لیے ہمیں پھر سے ٹیسک ٹاپ پر موجود کمپیوٹر کے آئیکون پر ڈبل کلک کرنا پڑے گا اب ہم دوبارہ اس فولڈر کو کھولتے ہیں اور اس فولڈر میں موجود باقی حصوں کو دیکھتے ہیں اوپر والی بار کے نیچے جو بار آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں بائیں طرف دو بٹنز نظر آ رہی ہیں جن میں تیر کے نشان ہیں ان کو back and forward بٹنز کہتے ہیں ان بٹنز کے ساتھ دائیں طرف ایک باکس میں کمپیوٹر لکھا نظر آ رہا ہے اس کو address بار کہتے ہیں address بار کے ساتھ دائیں طرف ایک اور باکس ہے اس کو search باکس کہتے ہیں ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ہم بعد میں سیکھیں گے اس بار کے نیچے یہ ایک اور بار ہے اس بار کو ہم tool bar کہتے ہیں اس بار میں بنے ہوئے بٹنز سے ہم کئی مفید کام کر سکتے ہیں یہ بٹنز ہمارے لیے tools کا کام کرتے ہیں اسی لیے اس بار کو tool bar کہا جاتا ہے ونڈو میں سب سے نیچے موجود بار کو details pen کہا جاتا ہے اس پین میں آپ کو کچھ مزید information نظر آتی ہے ان سب کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے computers basic system information آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس computer پر آپ کام کر رہے ہیں اس پر کون سا operating system install ہوا ہوا ہے یا اس computer کی ram capacity کتنی ہے یہ سب جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے آئیے دیکھنے ہیں سب سے پہلے ہم computer کے icon پر right click کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا menu آ گیا ہے اس menu میں سے ہم سب سے آخری option یعنی properties کی option پر click کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک اور screen آ گئی ہے اس screen کے address bar میں سب سے آخر میں system لکھا ہوا ہے اس window میں آپ کے سامنے ایک windows کا icon بنا ہوا ہے اس icon کے ساتھ سب سے اوپر windows edition لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے computer میں کون سا operating system install ہوا ہوا ہے windows edition کے بعد آپ system لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے computer کے processor کی speed کتنی ہے اور آپ کے computer پر RAM capacity کتنی ہے جو screen آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 GB RAM لکھا ہوا ہے ہو سکتا ہے آپ کے computer میں RAM کی capacity اور ہو جیسے 2 GB, 4 GB وغیرہ اس window کو بند کرنے کے لیے ہم title bar میں بنے ہوئے cross پر click کرتے ہیں آج پر کرنے کے لیے ساکتا ہے موسیقی